ہیلو دوستو امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے ویڈیو کا ٹوپک ہے don't buy bitcoin now بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ریسنلی جو مارکٹ کریش ہوئی ہے وہ بائنیس کے فڈ کی وجہ سے ہوئی ہے کہ تیرہ دسمبر کو نیوز آئی تھی کہ جی اس ای سی کا معاملہ چل رہا ہے کیس ہوا ہے بائنیس کے اوپر اور بائنیس شاید اپنے ویڈرول بند کر دے اور ایک دن کے اندر اندر لنڈر ریپورٹ کے مطابق جو بائنیس ایک چین سے ٹو بلین ڈالر ورث کی کرپٹو کرنسی کا ویڈرول ہوا ہے لیکن شاید آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ جو گیم ہے یہ تیرہ دسمبر سے سٹارٹ نہیں ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تیرہ دسمبر کے بعد مارکٹ کریش ہونا شروع ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی جو پلاننگ تھی وہ ون ویک پہلے سے چل رہی تھی اگر آپ ویلز کا ڈیٹا دیکھیں اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو یہ گیم سٹارٹ ہو گئی تھی چھے دسمبر سے لے کے بارہ دسمبر تک ایک ہفتہ پہلے ریکارڈڈ ویڈرو دیکھے گئے ہیں بائنیس کے اوپر سے کے ایو کوئنس کے اوپر سے اور ورڈ کی لیڈنگ اکشنجز کے اوپر سے بائنیس کے اوپر سے کہ ڈیلی بیسز پہ ایک ہزار پچیس بٹکوئن ایک ہزار پچاس دو ہزار تیس بٹکوئن ایک ہزار ستر بٹکوئن ڈیلی کے ویڈرول ہو رہے تھے لیکن یہ نیوز کب آئی ہے یہ نیوز آئی ہے 13 دسمبر کو ایک سیٹ آف سریز ہے جو ایک ٹراب سیٹ کی ہے وہ میں آپ کے سامنے انلوک کرنے والا ہوں ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہے پینک ہونے کی زور نہیں ہے فنڈز اپنے سیف رکھنے ہیں 13 دسمبر کو نیوز آئی سمجھ آگئی اس کے بعد 6 سے 12 دسمبر سے ویڈرول سٹارٹ ہو گئے تھے لیکن یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی نوٹ کرنے والا ہے کہ یہ جو کیس سامنے لایا گیا ہے یہ آج کل کا کیس نہیں ہے یہ 2018 کو سٹارٹ ہوا تھا بائنیس کا ایسی سی نے جو دپارٹمنٹ آف اجسٹرس ہے ایسی سی کے اوپر انہوں نے کیس کیا تھا منی لانڈرنگ کا لیکن اس کو سرفس لیبل پہ کب لایا گیا ہے یہ دسمبر میں 2022 کو ٹھیک کیس کب سٹارٹ ہوا تھا 2018 کو 19, 20, 21, 22 اس کا مطلب یہ ایک لانڈرنگ پلاننگ تھی آپ کے سامنے ساری جو یہ چیزیں ہیں نا میں انلوگ کرنے والوں ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے یہ محنت کی جاتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ میری اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اس طرح کے جو شوکنگ ویڈیوز ہیں جو اندر مارکٹ کے اندر والی گیمیں چل رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو اس چینل پہ مل جائیں گی ٹھیک ہو گیا تو یہ کیسہ دوزہ اٹھارہ کا بائیس کو سرفس لیول پہ لے کے آیا گیا ہے لانگ ٹرم پلاننگ تھی چار سال کے بعد اوکے ہو گیا اچھا اس کے بعد آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں پندرہ دسمبر کو پھر ایک ٹویٹ آتی ہے سیزی بائنیس کی طرف سے کہ جو ویڈرول ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب چونکہ آن چینڈ ڈیٹا ہمیں مل جاتا ہے جو سی ایو ہیں بائنیس کی ان کی ٹویٹ آتی ہے پندرہ دسمبر کو جی ویڈرول سلو ڈاؤن ہو چکے ہیں اور آج کا جو ویڈرول ہے وہ ہے ٹو ہنڈر سیونٹی ٹو ملین ڈالرز ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس جو ریزرف فنڈز پڑے ہوئے ہیں وہ سکسٹی بلین ڈالر ورد کے پڑے ہیں اس لئے ٹینشن کی کوئی بھی بات نہیں ہے تو یہاں پہ اب سمجھتے ہیں سیکنڈ جو ہے پوائنٹ میجر پوائنٹ اس ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ویلز کتنی طرح کی ہوتی ہیں ویلز ہوتی ہیں تین طرح کی ویلز کا مطلب ہے جن کے پاس بہت زیادہ بیٹ کوئن ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ایکشنج والوں کے پاس بیٹ کوئن سب کو پتا ہے اور ایکشنج والے بھی مینپلیشن کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ دوسرے ہوتے ہیں مائنرز ٹھیک ہے مائنرز کے پاس بھی سب سے زیادہ بیٹ کوئن ہوتے ہیں تھرڈ نمبر پہ ہوتے ہیں انسٹیٹوشن انویسٹرز جنہوں نے پیسے دے کے بائی ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا مائنرز مائننگ سے کمالیتے ہیں ایکشنج والے آپ کی تریڈنگ فیز سے کمالیتے ہیں انسٹیٹوشن انویسٹرز کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے وہ وہاں سے کمالیتے ہیں تیرہ دسمبر کے بعد پھر آتا ہے پندرہ دسمبر پندرہ دسمبر کے بعد پھر آتا ہے 22 دیسیمبر 22 دیسیمبر کو نیوز آتی ہے sorry 21 دیسیمبر کو نیوز آتی ہے Bitcoin miner core scientific files for chapter 11 bankruptcy as share value declines by 98% ٹھیک ہے Bitcoin hash rate decline by the more than 11% in last 7 days Core scientific listed 1.33 billion worth of liabilities in its bankruptcy Petition becoming the second such company in the last 3 months آپ کو یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ جو نیوز ہے یہ a few hours پہلے کی آئی ہے حالانکہ آپ کو میں نے telegram کے اوپر بتایا تھا تقریباً دو ہفتے پہلے کہ Bitcoin hash rate میں difficulty آ رہی ہے mining difficulty آ رہی ہے تو market میں selling pressure آ سکتا ہے کس کس کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ exchange کے اوپر بعد میں جو major مسئلہ آ رہا ہے وہ miners کا مسئلہ آ رہا ہے میں نے چارٹ بھی شیئر کیا تھا کہ جو on chain data تھا اس کا ٹھیک ہے اور یہ نیوز کا با رہی ہے تیرہ دسمبر کے بعد recently ایک ویک کے بعد یہ market میں نیوز لائی جاتی ہے کہ جو major mining company تھی وہ bankrupt ہو گئی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ market میں اور زیادہ selling pressure آیا ہے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو سب سے بڑی mining جو company ہیں یہ bankrupt ہو گئی ہے what about جو small miners ہیں ان کا کیا ہوگا آپ کو کل میں ایک ویڈیو پہ research کر رہا تھا آپ لوگوں کے لئے doge coin کے پر آپ کو بتا ہے کہ تقریباً one million مجھے ابھی executive data یاد نہیں ہے corn crist doualer، اس للاقہ مجھے لے چھےہلاک سنتالی سازارار آٹھ سو پانچ ایسے قالICK جن میں ہنڈر ڈالر ورث دوڑ پہنڈ ہیں اگر یہی چھےلاک سنتالی بدہ کے لہے حیم غمین کیوئی کرنی�اتی کی وجہ نہیں پیاجئے آپ کو حمد پہنڈوں ہیں چھےہلاک سنتالی س온ہ flourishour آپ کو پھرنے پاس چھےلاک سنتالی ساتارار بخمات ہور جو ہم کردی ہیں تو ہم کرنے کے کے بعد و Hip Hop redundant ان کا حق بھی پاہنڈ circuits سیکسٹی فور ملین ڈالر کے ڈوج کوئن سیل کریں گے اور ڈوج کوئن نیچے آ جائے گا اسی طرح جو سمال مائننگ کمپنیز ہیں وہ بھی سمال ان کے پاس بھی ہزاروں کی تعداد میں بیٹ کوئن ہوتے ہیں وہ بھی سیلنگ پریشر مارکٹ میں لے کے آ رہے ہیں اور وہ سیلنگ پریشر کب آیا تھا اب کڑیاں ملاتے ہیں چھے سے بارہ دسمبر کو ریکارڈر جو ویڈرو ہوا تھا لیکن نیوز کا بار یہ امپلیمنٹ یہ کیا گیا اس نیوز کو انجیکٹ کیا گیا ہے ٹھیک ا ایک ویک کے بعد بائننس کے فڈ کے بعد اچھا جی اس کے بعد ایک اور نیوز مارکٹ میں فینکی جاتی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے لیکن لوگ کافی زیادہ پریشان ہوئے کہ یونائٹڈ سٹیٹس بینکنگ کمیٹی چیئرمن شیروڈ برون ہے سجیسٹر دیر دا سیکیورٹی ایکسچینجز کمیشن ایس ای سی اینڈا کومیڈی فیوچر سٹریڈنگ کمیشن سی ای ایف ٹی سی شوڈ پرہیپس کنسیڈر اے بین آن کرپٹو کرنسی ان کو بھی اچانک سے خیال آگئے یو ایس کو کہ شاید کرپٹو کرنسی کو ابھی بین ہونا چاہیے تو ابھی آپ یہ ساری کڑیاں ملا رہی ہیں ون ٹو ون ٹو ون ٹو ون ٹو ون کہ یہ کیسے مارکٹ میں انجیکٹ کی گئی ہیں یہ کیسے ویلز نے سارا کچھ آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلا گیا ہے ابھی چلتے ہیں تھوڑا سا بینکرون سٹوری میں مارکٹ کو منپلیٹ کیا گیا چوبیس ہزار پائنسو پہ کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے بی کیانے کی کوشش کی ہے پندرہ ہزار ساتھ سو سے نیچے مارکٹ نہیں گئی ہے وہاں پہ بائنگ پریشر آئے ہم جیسے جو ون ہنڈر ڈالر والے ہیں انہوں نے بائے کی اور مارکٹ کو اوپر لے گئے اب ان کا یہ ہے کہ مارکٹ میں کچھ ایسی نیوز انجیکٹ کی جائیں کہ بیٹ کوئن کو جو ریسنٹ سپورٹ ہے پندرہ ہزار ساتھ سو والا ڈالرز میں اس کو بریک ڈون کیا جائے آپ کو پتہ ہے وہ والا اگر بریک ڈون ہوتا ہے تو جو مارکٹ میں میجر سیل آف آ سکتا ہے صحیح آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یار ابھی محسن بھائی پہلے تو بڑے سگنل دے رہے تھے فری سگنل آج کل نہیں دے رہے ہیں میں تو پریمیم چینل کے اوپر بھی نہیں دے رہا ہوں میں خود بھی زیادہ ٹریڈ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مارکٹ میں یہ ساری چیزیں کروائی جا رہی ہیں مارکٹ کو کنٹرول کیا جا رہا اور آپ چیز آپ اس کو چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے مارکٹ میں تھوڑی سٹیبلیٹی آتی ہے تو دیکھیں آپ آپ کو وہ فری سگنلز بھی ملیں گے ہم پروفٹ بھی کمائیں گے لیکن اگر مارکٹ کو کنٹرول کیا جا رہے تو آپ اپنے فنڈز کو رسک میں نہ ڈالیں تو کہنے کا مطلب یہ تھا جہاں سے ویڈیو سٹارٹ کی تھی کہ ڈونڈ بائی بٹکوین ناؤ کیونکہ تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا چاہیے اچھا جی یہ ہو گیا ابھی چلتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی طرف تھرڈ سٹیپ میں یہ ہوگا کہ آپ کو پھسانے کے لیے تھوڑا سا بٹکوین کو اوپر کیا جائ گا شاید یہ پہلے بھی ٹرپ سیٹ کیا گیا تھا جب یہ گیا تھا تقریباً اٹھارہ ہزار سمتنگ سے سہیے ابھی چل رہے ہیں سولہ ہزار آٹھ سو کے رونڈ بورٹ شاید میں نے پہلے مسٹیک کر دیا سولہ ہزار آٹھ سو کے قریب چل رہی ہے سولہ ہزار پانچ سو کے قریب تو یہ گئی تھی اٹھارہ ہزار ڈالر کے قریب اس کے قریب تری ابھی مارکٹ کو تھوڑا سا نیچے لے کے آئے گیا اسی طرح مارکٹ کو تھوڑا سا اٹھارہ ہزار ڈ کہ مارکٹ ایک دم سے کریش ہو جائے گی صحیح حالانکہ یہ دو ہزار ڈالر کو اوپر اٹھا کے دو ہزار ڈالر کو نیچے فینکنا کیا ہوگا آپ کے ایموشن کے ساتھ کھیلنے جیسا ہوگا مارکٹ کریش ہوگی اور اگر پندرہ ہزار سات سو والا بھی سپورٹ لیول ٹور جاتا ہے تو اس کے بعد میجر سیل آف ہوگا پینک سچویشن ہوگی تو فرڈ آئے گا مارکٹ میں ایک اور فرڈ انجیکٹ کیا جائے گا آپ اور زیادہ سیل کریں گے آپ کے جو گرے ہو کوئے کوئنز ہیں وہ کیا کریں گے یہ ان کو بائی کریں گے یہ جو بیٹ کوئن آپ نے بیچے ہوں گے یہ ان کو بائی کریں گے اس کے بعد مارکٹ کو اوپر لے جائیں گے تو ڈانٹ بائی بیٹ کوئن ناؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لینا بیٹر ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے دو چار بیٹ کوئن بائی کرنا ہے پھر تو آپ ابھی بائی کر سکتے ہیں لانگ ٹم کے لیے اگر آپ فائی ویر کے لیے بائی کرنا چاہتے ہیں صحیح لیکن میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناوں ہوں گا کہ کن سچویشن میں آپ کو بیٹ کوئن بائی نہیں کرنا چاہیے تو اگر تو آپ دو چار بیٹ کوئن کرنا چاہتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم نے کیا کرنا تھا ہزار دو ہزار ڈالر پائنسو ڈالر سو ڈالر تین ہزار ڈالر چار ہزار ڈالر کر کے کرنا ہوتا ہے اگر بیٹ کوئن بیس ہزار ڈالر پہ بھی چلا گیا تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا ستوشیز کا سمجھ رہے ہیں میری بات لیکن اگر بیٹ کوئن پندرہ ہزار ساتھ سو سے نیچے گیا تو ایک میجر ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں تھوڑا سا انتظار کر لیں یا تو بیٹ کوئن انیس ہزار ساتھ سو سے اوپا چلا جائے یا بیٹ کوئن پندرہ ہزار ساتھ سو سے نیچے چلا جائے تب آپ آئی کر سکتے ہیں یہ تھا پورا ایک آپ کو پلان آپ کو بتانے کا مقصد تھی انسائیڈ آؤٹ کیا ہو رہا ہے آپ کے فنڈز کے ساتھ کیسے پلے رون کیا جا رہا ہے آپ کے ایموشنز کو کیسے یوز کیا جا رہا ہے اس کے چینل کے اوپر ہمیشہ سچی اور کھری بات کی جاتی ہے آپ کو جھوٹیاں تسلی نہیں دی جاتی ہے کہ بھئی یہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہ وغیرہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جاتے ہیں اس کے بعد اگر مارکن میں کوئی unusual ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کا گیم پلان بھی بتا دیا جاتے ہیں ہم نے پہلے کہا کبھی loss recover نہیں کی ہے ہم نے کی ہیں loss recover right تو یہ تھا سارا گیم پلان جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور نیکسٹ گی نہیں سے مارکن کو گرتا دیکھ سکتے ہیں یا پھر ایک مارکن میں trap set کیا جائے گا اور اس کے بعد مارکن کو تھوڑا سا نیچے لے کے آیا جائے گا ہاں اگر بٹکوئن انیس ازار ساتھ سو سے اوپر چلا جاتا ہے پھر ہماری strategies change ہوگی اس ویڈیو کا purpose یہ نہیں ہے کہ ہنڈر پرسن شور ہوں میں ہے کہ بٹکوئن کو نیچے ہی لے کے جائے جائے گا لیکن صرف اور صرف آپ لوگوں کی احتیاط کے لیے کہ آپ loss نہ کر بیٹھیں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں ویڈیو کو اگر آپ پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ کوئی بھی emergency ویڈیو آپ مس نہ کریں اپنا خیال رکھے گئے ہیپی ٹریڈنگ ٹیک کیئر